چار شکلات کی دامی شرکانت بن گئے سپر شرکانت سالے روان کے دوران حاصل کیا ریکارڈ چوہر سپر شید اسٹائیل حاصل پرائم منسٹر اور کوچ کی مبارک بار شاباش شرکانت شاباش خواتین کا ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ جاپان میں جاری بھارت کی تین ملیشیا اور چین کو ہرا کر پہنچی کوارٹر فائنل میں جہاں قذاکستان کو ساتھ ایک سے رونڈ ڈالا ونڈے سیریز کی کامیابی کے بعد بھارت نے نیوزلینڈ کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں 53 رنز سے ہرایا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ راجکورٹ میں سنیچر کے روز آشیش نہرہ نے دلی میں اپنے ہوم گاؤنڈ پر ہوم کراوڈ کے سامنے کیا انٹرنیشنل کریہ کا اختتام سترہ ٹیسٹ ایک سو بیس ونڈے اور ستائیس ٹی ٹوئنٹی میچز میں بھارت کے لیے کھیلا انیس سال تک ویسٹ انڈیز اور زمبابی کے مابین دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ ڈراؤ ویسٹ انڈیز نے سیریز ایک صفر سے جیت لی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں لاہور میں تین ٹیم ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیل رہی ہیں ویسٹ انڈیز کا بیس سال بعد پاکستان کا دورہ کیرولین وزنیاکی نے وومنز ایٹی پی ٹور فائنل میں کی کامیابی حاصل سپینس سٹار رفائل نادار کریئر میں چوتھی بار یئر اینڈ رینکنگ میں پہلے نمبر پر سویس اوپن ٹینس کے فائنل میں روجر فیڈر نے ہرایا ڈیل پوترو کو چیمپنز لیگ فٹبال میں بڑا الٹ پھیر ریال میڈریڈ کو ٹوٹنم ہاتھ پر کے ہاتھ ہوں تین ایک سے بھاری شکست اور بریزبن میں کامن ویلٹھ شوٹنگ چیمپنشپ میں بھار کی شوٹرز کی امدہ کار کر دی ہنہا صدو اور شہزر رزوی نے حاصل کیے گولڈ میڈلز گرگن نارنگ کو ملا سلور میڈل موسیقا موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کھیل اور کھلاڑی کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر خدمت امید ہے آپ بخیریت ہوں گے یہ پروگرام دوردرشن سرنگر کے سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے امید ہے آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس کی ہیڈلائن ضرور پسند آئی ہوں گی پروگرام میں بہت کچھ ہے خاص کر ہمارے ساتھ ایک مہمان سٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں اور آج بات ہوگی اس کھیل کی جو وادی میں کچھ ہی عرصے سے کھیلا جا رہا ہے وہ ہے بیس بال بیس بال سناریو انجینڈ کی سٹیٹ اس موضوع پر آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے مہمان سے اب سے ذرا دیر بعد فون نمبرات ہیں 2481813 اور 2481832 کھیل اور کھلاڑی میں ہم نظر ڈالتے ہیں لوکل سپورٹس پر بھی کیا ہوا ہے لوکل سپورٹس میں کیا کیا ہے ہمارے کھلاڑیوں نے یہ حال آپ کو بتائیں گی لوکل سپورٹس راؤنڈ اپ میں میری ساتھی امیس خان شکریہ عمران جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امیس خان آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ہفتے وادی میں کھیل سرگرمیا رہی جن پہ مدنی ہے آج کی ہماری لوکل سپورٹس کے اپ ڈیٹ پیزنٹیشن کانونٹ کی گیارہ سالہ طلبہ سمارہ علی نے شیری کشمیر انڈور سٹیڈیوم میں منقے تک جمناسٹک چیمپینشپ میں گولڈ میڈل اپنی نام کر لیا سری نگر کے شیری کشمیر انڈور سٹیڈیوم میں تین نومبر سے سات نومبر تک بیڈمنٹن چیمپینشپ کھیلی جاری ہے آمنٹی پورا میں فوج کی طرف سے مناقضہ شاہی حمدان ٹرکٹ ٹورنمنٹ نصیر ٹرکٹ کلب نے بہترین کارکردگی بنیاد پر اپنی نام کر لیا چنگلات و محولیات کے وزیر چودری لال سنگھ نے پولو گراؤنڈ سری نگر میں اپن سٹیٹ خوکی چیمپینشپ کا آگاز کیا ریاست کے سپورٹس منسٹر جناب مولویر عمران غزہ انساری نے کہا ہے کہ مانزبل اور لگین لیگ کو وارٹر سپورٹس جدید طرز پر تعمیر کیا جائے گا نیشنل روڈ سائیکلنگ چیمپینشپ میں ریاست کے سائیکلسٹ بلال احمد ڈارنی کرناٹکا میں دو گولڈ میڈل جیت کر لیے اپنی نام سری نگر کے انڈور سٹیڈیوم میں منعقدہ ریسلنگ چیمپینشپ میں جوائنٹ سیٹری سٹیٹ کانسل سپورٹس منسٹر نزیر احمد نے جیتنے والوں کو فلسٹیٹ کیا قومی یک جاتی دین کے موقع پر جمہ کشمیر پولیس نے تمام دسٹرک میں رن فور یونیٹی دور کا احترام کیا جن میں لوگوں نے کافی تعداد میں حصہ لیا سری نگر کے ٹی آر سی میدان میں کھیلے جا رہے سٹیٹ فوٹبال لیگ کے پرائمیر ڈیوجین میں اے جی آفیس نے سٹیٹ فوٹبال اکیڈمی کو شکست دی رانجی ٹروفی کے گروپ بی کے مقابلے میں ریاست کی کرکٹ کیپٹن پرویز رسول کی فرقی گین بازی سے کیرلا کو دو سو انیس رن پر آؤٹ کیا ڈی 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 مینسٹر نعیم اختر نے بانی پورا میں ہوسٹل یوتھ ہوسٹل اور شیری کشمیر سپورٹ سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا اعلان کیا وزیر محصوب بانی پورا میں دادا سر فوٹبال ٹورنمر کے سلسلے میں محمد سپورٹ کلب سوپور اور اقبال فوٹبال کلب بانی پورا کے درمیان کھیلے گئے فائنل میچ پر مہمان خصوصے تھے تو ناظرین یہ تھی اس ہفتے کی لوگل اپڈیٹس کی اپڈیٹس ناظرین پروگرام میں آگے کیا بڑھتے ہمارے ساتھی عمران جی کے پاس شکریہ امیس ناظرین پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ آج بیس بال کی بات ہوگی اور ہمارے ساتھ مہمان سٹوڈیوز میں بالکل موجود ہیں اور آپ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں بیس بال سینیریو ان جینڈ کی سٹیٹ کی حوالے سے تو کون ہے آج کے مہمان یہ آپ کو بتائیں گے میرے ساتھی حمید صاحب ناظرین پچھلے دنوں امی بیس بال ٹیم ملیشیا کے دور پہ گئی تھی اور دو خوشی کی باتیں یہ ہوئی اول یہ کہ یہ جو قیادت کی تھی اس ٹیم کی ہمیں جی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں فیدہ حسین فیضی صاحب اور دوسری خوشی کی بات یہ تھی کہ برانز میڈل جیت کر ٹیم وہاں سے آگئی تو ظاہری بات ہے کہ اس مناسبت سے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں جناب فیدہ حسین فیضی صاحب کو دعوت دی ہے جو جنرل سیکریٹری ہے جین کے بیس بال اسٹویشن فیدہ صاحب بہت خوش آمدید آپ کا پروگرام میں سب سے پہلے بہت بہت مبارک بات برانز میڈل جیتنے کی لئے تو ظاہری بات ہے کہ جو ٹیم اچھا کرتی ہے تو پھر جو سروراوس کے ہوتے ہیں تو ان کو شاباشی دی جاتی ہے اور اس سے پہلے کی اس ٹورنمنٹ کے بارے میں ہم تفسیر سے بات کریں سب سے پہلے چونکہ آپ ہی ہیں جن نے بیس بال کی بنیاد یہاں پر ڈالی ہے اور کھیل کو کہاں سے کہاں تک پہنچا شروع میں ہمارے ناظرین کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں گے پاس منظر جو بیس بال کا ہے ہماری ڈیاست میں سب سے پہلے میں دور درشن کے اندر سرین اگر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وقتاً وقتاً بیس بال کے حوالے سے ہمیں یہاں پر دعوت دی تو بیس بال کی بات ہم نے لوگوں تک پہنچائی سال دوہزار تین تھا جب بیس بال کی شروعات ہماری سٹیٹ جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ جو ہمارا ہے ہم سرین اگر سے ہم نے اس کی شروعات کر دی آج ہے دوہزار سترہ ہمارے بائیس چودہ سال ہو گئے ہمارے بائیس ڈسٹرک ہے سٹیٹ کے تو بائیس میں سے تقریباً جو بیس ڈسٹرک ہمارے دونوں پروونسز میں تو اس میں بیس بال بیس بال کو کھلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو کشمی انیوارسٹی ہے اسلامی انیوارسٹی ہے اور جمہو ی انیوارسٹی ہے ان تین انیوارسٹیز میں بیس بال کو کھلا جاتا ہے اور ان تین انیوارسٹیز کی ٹیم اول انڈیتنے انیوارسٹی پر جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا Department of Youth Service and Sports وہاں کی بھی ٹیم جاتی ہے ان آل ایج گروپس انڈر فورٹین ہو انڈر سیونٹین ہو اور انڈر نائنٹین ہو تینوں ایج گروپز کے ہمارے بچے جاتے ہیں ناشنل سکول ناشنلز میں کھلنے کے لیے تو رہی بات ہمارے سٹیٹ کی جو ہمارے اپنے ڈومسٹک لیول کے ٹورنمنٹس ہیں دوہزار تین میں ہماری شروعات ہو گئی جمہور اینڈکیشن بیسوال اسوسییشن کی اور دوہزار چار سے ہماری ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو گئی تو دوہزار چار سے لے کے آج تک ہم نے وہ کوئی بھی ناشنل چیمپنشپ نہیں ہو جس میں ہم نے پاٹسپیٹ نہیں کیا ہو ان بوت چاہے وہ خواتین کی ہو یا مردوں کی ہو تو ہماری ٹیم ریگلر جاتی ہے یہ بہت میرے خیال میں بہت مذہبت پہلو ہے جو آپ کی سربراہی میں جو بیسوال اسوسیشن ہے ریگلر میں ہم بھی مانیٹر کریں کہ کوئی بھی ٹورنمنٹ ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ کی ٹیم بھی پیچھتے تو ظاہر بات ہے جو ریسن دورہ ہوا تھا ملیشہ میں ظاہر بات ہے آپ ڈیلیگیشن کے سربراہ تھے تو ایڈیشنل بوجھ بھی پڑا ہوگا آپ پر ضروری کی ٹیم پرفارم اچھے کریں تو کس سلسلے میں ٹیم وہاں پر گئی تھی کون سے ٹورنمنٹ سے کون سے ممالک وہاں پر پاٹسپیٹ کر رہے تھے تو آپ کی جو پرفارمز رہی کیسی رہی دیکھیں ساجد صاحب میں پوری قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہماری ٹیم جو انڈین بیس بول ٹیم سینئر انڈین بیس بول ٹیم تھی جنہوں نے ملیشہ حالی میں جو دس سے پندرہ اکٹوبر میں منقضہ ہوئی تھی پترہ انورسٹی ملیشہ میں اس کا انعقاد ہوا تھا تو وہاں پر بھارت کی ٹیم نے برانز میٹل حاصل کیا یہ مارک بات میں پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں بلخصوص اپنے ریاست جمہو کشمیر کیونکہ اس ٹیم کی جو قیادت کی ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن مجھے لیا گیا تھا مجھے چنا گیا تھا بائی دی میچور بیس بول فریدریشن آف انڈیا جو ہماری پیرنڈ باڈی ہے جنہوں نے مجھے ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن چنا تھا تو وہاں پر ہم نے جو پریزنٹ سینیریو ہے انٹرنیشنل بیس بول کا بہت ساری ٹیم میں ٹیموں کے ساتھ ہم نے کھیلنا پڑا بہت ہی اچھا بیس بول کو بہت ہی اچھا سٹنڈارڈ کیونکہ ہماری جو نیشنل ٹیم تھی بہت ہی اچھا کار کر دی کی انہوں نے رائی فرام ٹوزن فورٹین سے لے کے آج تک انہوں نے ملعب ریگلرلی ٹورنامنٹس میں پارٹس پیٹ کیا چاہے پاکستان کی بات ہو چاہے ایران کی بات ہو پاکستان میں ہم نے دوہزار پندرہ میں برونز میڈل حاصل کیا تھا اس کے بعد ہماری ٹیم گئی تھی دوہزار پندرہ سپٹمبر وہاں سے ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا اس کے بعد ریگلرلی ہماری ٹیم انٹرانشنل کے لیے جاتی ہے چاہے وہ بوئیز کی ہو یا گھرلز کی ہو تو اسی حساب سے ہماری جو دوڑ تھی میڈلز لانے کی وہ ہم نے بھرکرا رکھی تو روہ سال جو چل رہا تھا اکٹوبر میں جو حال ہی میں ہم نے ملیشیا میں کھلا اس میں بھی ہم نے برونز اب وہی جو ہماری کار کر دی کی تو وہ ہم نے بھرکرا رکھی نوڈ آوٹ ہم نے گولڈ میڈل نہیں لیا اپنے دیش کے لیے تو کم سے کم تو برونز ہم نے لیا تھوڑی بہت تو اتار چڑھا ہوتا ہے پلیئرز میں کچھ خامیہ رہی ہماری پلیئرز میں کھیلنے کی اس وجہ سے ہمارا برونز میڈلز فجرہ چونکہ اس بیس بال کو کہتے ہیں کہ بھلے اور بال کا کھیل تو ظاہر بات ہے کتنا کلوز ہے یہ کرکٹ سے جس دیکھنے والوں کی جانکاری کے لیے ایک براڈ پیرامیٹرز اس کھیل کے آپ کا کہنا بڑا درست ہے یہ کرکٹ سے ملا جولا گیم ہے اس کو کہتے ہی ہیں امریکن کرکٹیز کو نام دیا گیا ہے اس میں ایک بیٹ ہوتا ہے اور بال ہوتی ہے اور پلس گلاوز ہوتے ہیں اس کا جو بیٹ ہے وہ راؤنڈ شیپ کا ہوتا ہے وہ کرکٹ کی بیٹ کی طرف چپٹی جیسا بیٹ نہیں ہوتا ہے اس میں راؤنڈ شیپ کا بیٹ رہتا ہے ملو پورا جیسا ہے وکٹ کرکٹ کے جو وکٹ تو ایک دم ٹاپ سے باٹن تو ایک سیمٹری رہتی ہے اس میں وہ نہیں ہے جو پلنگ پورشن ہوتا ہے نیچے والا پورشن اس میں وہ تھوڑا ملو دائی انچ کا ڈایا ہوتا ہے اور ٹاپ پہ ہنڈل ہوتا ہے کرکٹ کی طرح تو بال بھی اس کی وہی ہے لیڈر کی اس میں جو سٹچ ورک ہے جو ملو پر فردا صاحب یہ کہاں کھیلا جاتا ہے گراؤنڈ کے بارے میں بھی آپ تفصیل بتائیں گے وقت ہوا ہے ایک وقفے کا بیس بول کے بیٹ اور بول کی بات ہو گئی ایک کالر رڈی ہیں تو پہلی کال ہم لیتے ہیں حصائص صاحب جی ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام عمران صاحب آپ کی جی 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 شکر خود جی جی فاروق بٹ بیرو بڑگاو سے ہل کر رہا ہوں جی فاروق پوچھیں اپنا سوال جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیزوال کے حوالے سے کہ یہاں گاؤں جہاں اکثر لوگ کھیلتے ہیں بیزوال کو لیکن پوری طرح سے جانکاری نہیں ہے کہ اس کے رول ریگولیشن وغیرہ کیا ہے تو ہم مہمان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بیزوال بیزوال کو بڑاوہ دینے کے لئے ریاست میں آپ چیز طرح کے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ واضح کے مختلف علاقوں سے کچھ نوجوہاں نکلے جو پھر قومی سطح پر کھیلنے کے لئے آ جائے اور جس میں ہماری ریاست کا نام روشن ہو اور ساتھ ستمول کا نام بے روشن ہو شکریہ فاروق اسی کوشن کا ایکسٹینچن ہے رولز اور ریگولیشنز بڑگام سے ایک آل تھی میرے بھائی کی اس کو میں پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں بڑگام کے ہی جو ہمارے ملیشا کی ٹیم تھی جس میں ہم نے برانز میڈل آیا تھا اس میں جو بڑگام کا لڑکا ایک تھا جو انڈین ٹیم میں کھیل چکا ہے اس کا نام ہے شہنواز حسین میر جو چھترگام بڑگام سے تعلق رکھتا ہے ان کو ہی یہ مبارک بات ہے کہ وہ اس ڈس سے انڈین ٹیم میں ایک بچہ تھا ہمارا تو رہی بات کھیل کی نو ڈاؤٹ ہمارے جمہو اینڈ کشمیری سٹیٹ میں بہت سارے فیلڈز ہیں تو اس میں پٹیکلر بیسوال کا کوئی فیلڈ نہیں ہے جو ہمارے فیلڈ ہے یا تو وہ کریکٹ کے ہیں یا تو وہ فٹبال کے ہیں تو جو کریکٹ کا فیلڈ ہے ہم اسی کو ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو ڈائمنج ہے بہت بڑا ڈائمنج ہوتا ہے اس میں جو رولز اینڈ ریگلیشنز الگ طریقے سے ہوتے ہیں کریکٹ کی طرح اس کی بھی ہٹنگ ہوتی ہے بالنگ کریکٹ کی طرح راؤنڈ آرم نہیں ہوتی ہے پلیئر کے پاس جو بیٹس مین ہے اس کے پاس بال آنی چاہیے ایریل بال ٹپا کھا کے پلیئر کے پاس نہیں پہنچنی چاہیے بال بال مست بی ان ایریل اس کا جو رننگ پورشن ہے وہ سکیرش ہے نائنٹی بائی نائنٹی فیٹس کا رننگ پورشن ہوتا ہے اس کا جو پورا فیلڈ ہے جس کو ہم باؤنڈری کہتے ہیں کریکٹ میں فیدہ صاحب آپ کہاں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں رولز اور ریگلیشنز کے حوالے سے گیم کی باریو کے حوالے سے لیکن ایک اور کول ہم لیتے ہیں پھر ان کو ہم کانٹیک آپ کا بتائیں گے جی جی ہلو 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 تو جی ان کے پیپل کو یہ سکھیم کے بارے میں ریوز اور ریگلیشنز کامی پتہ ہوں گی آئی نویٹ فرمی چائلوڈ دوال کائیٹس اپ ڈیز ان نونڈ ڈیمز بڑا ای نو ہوں لیٹر ڈیز روز میں ان کے ان کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ پہلے اس سے پہلے سوال کروں آئی پریجیوم پریجیوم نہیں آئی ایم شئر جو ہمارے جی ان کے کے کسی بھی ٹیم میں ہیں پریجیوم نہیں آئی پیچلی آئی نویٹ اگر ان کو انفرسٹریکچر دیا جائے ان کو لیڈرشپ دیا جائے ان کو ایک آہ۔ پیشے پیش اپ دیا جائے پیرنٹوں سے آئی ٹھنکڈیز وغیرہ پروائیڈ کرنی ہے بچ صاحب آپ فیدا صاحب سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ آپ بتا دیجئے جو فاروق بھی پوچھ رہے تھے جو رولز ریگلیشنز ہیں تو کیمپس وغیرہ یہ جو آپ ان کو جی اوائرنس پروگرامز یہ دے کہ ہمارا ایک پلان ہے جمہور کشمیر بیسوال اسوسیاشن کا ایک پلان ہے اکیڈمی یہاں پہ مطارف کرنے کی تو ہم نے اپنا پروپوزل جو ہم نے رکھا ہوا ہے سیکریٹری جین کے سٹیٹ سپورس کانسل وہ پروپوزل اوکی بھی ہو گیا ہے اس کے لیے کام بھی چل رہا ہے ہمارا جو گراؤنڈ الارٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہے پولو گراؤنڈ لیکن پولو گراؤنڈ جو ایسٹ ویسٹ پولو گراؤنڈ ہے اس میں ہمارے میں نے پہلی بھی آپ سے بولا کہ جہاں یہاں پر ہمارے گراؤنڈ کی کافی کمی ہیں یا تو کریکٹ کا فیلڈ ہے یا تو فٹبال کا فیلڈ ہے ان کی بھی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے تو جو پولو گراؤنڈ کا جو ویسٹ فیلڈ ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے بیس بال اور رگبی کے لیے جوائنٹ میں جو بھی ہماری اکیڈیمی بننی ہے بننی جا رہی ہے وہی فیلڈ ہمیں دیا جا رہا ہے تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں لینے ہیں وہ گراس روٹ لیول سے ہی ہمیں لینے ہیں اس کے لیے کام بھی چل رہا ہے ایکیوپمنٹ بھی آیا ہوا ہے جو ہم نے اپنا پروپوزر رکھا تھا حال یہ تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اس پروپوزر کو اوکے کیے ہوئے ہیں سیکریٹری جینڈ کے سٹیٹ سپورٹس کاؤنسل تو اس بات کی بھی مجھے کافی خوشی ہے تو میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ہونہار یعنی سیکریٹری جینڈ کے سٹیٹ سپورٹس کاؤنسل مسٹر وحید ورحمان پرا وہ بھی میرے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں دوہزار چار میں انہوں نے سٹیٹ کو رپریزنٹ کیا ہوا ہے سینے نیشنل بیسبل چیمپنشپ جو کہ چننے میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا چننے میں جب سحلاب کی سچویشن بنی تھی سنامی جب آئی تھی وہ ہماری پہلی پارٹسپیشن تھی جو موینڈ کشمی سٹیٹ کے حوالے سے تو اس میں وحید ورحمان پرا ایس پلے تو اب وہ سیکٹری ہیں تو بہت کام شروع ہو چکا ہے تو ایک وقفے کا ٹائم آ گیا ہے اس کے بعد آپ سے بات سیت پھر جائے رہے گی لیتے ہیں ہم ایک وقفہ جی ناظرین فیدہ حسین فدوی صاحب سے بات ہو رہی ہے بیس بال کی اور کالرز کی لائن لگی ہوئی ہے ایک اور کال ہم لیتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو جی جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے آپ فون کر رہے ہیں بانڈی پورا سے بول رہا ہوں گلہ حمد ملک بول رہا ہوں جی گلہ حمد صاحب پوچھے اپنا سوا سوال یہ ہے جو آج ہمارے مہمان صاحب جواب دے رہے ہیں بیس بال کا جی تو یہ بیس بال کیونکہ نئی نئی کھیل ہے یہاں پر تو اس کھیل کے لیے کچھ گراؤنڈز کی ضرورت ہے سبوز میں بانڈی پورا میں رہتا ہوں بانڈی پورا میں ایک سٹیڈیم ہے اس کے سٹیڈیم لیکن اس سٹیڈیم میں جانے کے لیے اگر ہمارے بچے جائیں تو کم سے کم آٹھ ناؤں کلی میٹر پائیدل جانا پڑتا ہے یا گاڑی کا بھی استعمال کر لیں گی لیکن اس کے لیے تھوڑے بڑے میدان ہونے چاہیں اور کچھ ایزے ہونے چاہیں جن سے کوئی شکھانے والا بھی ان بچوں کو ملے وہی بات ہے تو جو آپ یہ بیس بنائیں گے پولو گراؤنڈ میں اگر شروع ہو گیا اور اس کھیل کے بارے میں جو رولز ریگلیشنز ہے جانکاری ہے اس کی بھی رولز جو آپ کو میں موٹے موٹے جو رولز رن تو جو ہماری پہلے میں نے ارز کیا جو ہمارا رننگ پورشن وہ نائنٹی فیڈز کا ہوتا ہے سکیر فیلڈ ہے نائنٹی بائی نائنٹی پورشن اس کا رننگ فیلڈ ہے اس میں کریکٹ کی طرح نہیں ہے جہاں سے بال آتی ہے وہیں کے اور دوڑنا ہے پلیئرز کو جو بیٹر ہوگا وہیں کے اور دوڑنا ہے اس میں وہ نہیں ہے اس میں ایک سکیر بنا ہوا ہے جو آپ کا رائٹ سائیڈ ہے وہاں سے اگر پلیئر نے ہیٹ ماری ہے رائٹ سائیڈ آپ نے دوڑنا ہے ایک بیس کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد دوسرا پلیئر آ جائے گا جب یہ پورا جو پہلا والا پلیئر ہو جب وہ پورا رونڈ کمپلیٹ کرے گا پھر اس کے بعد ایک رن بنتا ہے اسی کو بولتے ہیں ون رن یا ون ہوم اس کو بولا جاتا ہے بیس بول میں باقی جو اس کی بولنگ جو ہوا ہے بولنگ میں ہم اس کو پیچنگ بولتے ہیں پیچنگ ہم نے بولر کریکٹ میں اگر بولر کو بول دی جاتی ہے وہ زیادہ زیادہ چھے بولیں کر سکتا ہے اس میں وہ نہیں ہے انفرنٹی تدہ اس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے جس پیچر کے پاس جتنا آرم پاور ہوگا وہ پھینک سکتا ہے اور دوسری امپارٹن بول کی دوریشن بھی اس کی مقصود نہیں ہے مقصود دوریشن نہیں ہے ملک جو ہم نے آج دیکھا ہے ملیشیا میں ٹورنمنٹ کھیل کے آئے ہوا ہے اس میں انہوں نے ٹائم باؤنڈ بھی رکھا ہوا یا تو نائن ایننگز کی گیم ہونی چاہیے یا پھر دو گھنٹے ہونی چاہیے جو پہلے آ جائے میکزمم دو گھنٹے انہوں نے رکھے ہیں یا جو بھی پہلا آ جائے آپ کو ملے گا چاہے دو گھنٹے آپ کو ملیں گے پہلے یا نائن ایننگز چلے فیدہ صاحب امید کریں کہ آپ کی بیس پولو گراؤنڈ میں جو ہے وہ قائم ہو جائے گی اور آپ وہاں پر یہ ٹپس دیتے رہیں گے انشاءاللہ تو ایک وقفے کا پھر ٹائم آ چکا ہے تو وقفہ لیتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں پہلے ان کی کال لیتے ہیں ہلو ہلو کالڈ راپ ہو گئی فیدہ صاحب چونکہ جو بھی ایفرٹس آپ نے آپ تک کیے ان کی تو ہم آپ کو شبرشی دیں گی لیکن ایک چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں انگلکیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرسز کھیل کیتے ہیں تو میرے خال میں کلب کلچر بہت ضروری ڈیولپ کرنا آپ نے ٹھیک ہے انیورسٹی کا نام لیا آئیو سٹی کا نام لیا تو کلب کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا پلانز آپ کے ذہن میں تاکہ مختلی ٹیم میں یہ ہوگی تو ظاہر بات ہے لوگ بھی دلچسپی لینا شروع کریں دیکھیں اگر ہم کلب کی بات جو آپ کر رہے ہیں بڑا درست آپ کہہ رہے ہیں کہ کلب کلچر جب تک نہ ڈیولپ ہو جائے ہمارے سٹیٹ میں تب تک تو گیم کو بڑاوا نہیں ملے گا ہمارے پاس جو وسائل ہے وہ بڑے محدود کے وسائل ہے جو اس کا ایکیوبمنٹ وہ بڑا کاسلی ہے اگر بچہ خود بیئر کرے اس کا جو ایکیوبمنٹ ہے وہ پرچیز کریں تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی کہ کلب لیول کو متعارف کرنے کے لیے تو رہی بات وہی جو ہمارے پروبلمز آتے ہیں پھر گراؤنڈ پہ اٹک جاتے ہیں تو گراؤنڈ کی بھی اتنی کمی کمی ہمارے پاس ہے کہ ہم ہر جگہ سکولز وغیرہ کے پاس آپ نہیں گئے جن کے پاس کم سے کم گراؤنڈ ہے اور جو ایفورٹ کر سکتے ہیں ایکیوبمنٹ لانا جو ملہب لیڈنگ سکولز ہمارے والی کے ہیں والی کی بات میں کر رہا ہوں جو ہمارے لیڈنگ سکولز ہے وہاں پر بیسوال کو اچھی طریقے سے کھیلا جاتا ہے اور ان کے بچے بھی ہے جو ڈسٹرکس میں کھیلتے ہیں سٹیٹ میں اور ان کے بچے نیشنلز کے لیے بھی جاتے ہیں جی اب ایک کالر جڑ گئے ہیں ہم فیدا صاحب پہلے ایک کال لیتے ہیں ہلو 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 جی پوچھیں اپنا سوال کون بول رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے ہلو 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 جی کہاں سے بول رہا ہے کون سا بول رہا ہے سر میں تکلو سے بول رہا ہوں مشو پرداز سنگ جی مجھے اندر ایک زیادہ سمار کا جواب چاہیئے تھا سر ہلو جی آپ کی آواز تھوڑی کام آ رہی ہے جی ہلو 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 ٹھیک ہے اب وہ جی ہلو 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 جی اب آپ سے ہی آ رہی ہے آواز جی حضر ہمارے کچھوڑے ہیں ٹائکوانڈو سپوڑ میں جوڑ کر ان کی کال کٹ کے آئیش ہے ٹائکوانڈو کی کچھ بات کر رہے ہیں ٹائکوانڈو کی کچھ بات کر رہے ہیں دوسری چونکہ ایران کا ایکسپیرنس آپ کے پاس ہے پاکستان جانے کا ایکسپیرنس آپ کے پاس ہے تو کیا آپ نے ڈیفرنٹ پائے ان ممالک کا دورہ کرنے کے بعد کہاں کہاں لگ رہا ہے آپ کو کہ ہم ایمپرو کر سکتے ہیں اپنی تاکہ ان کے ہم پالا بھی ہم جا سکتے ہیں ایمپرو ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جو بھی انٹرناشنل ٹورنمنٹس ہیں وہاں پر بھارت کی ٹیم پارٹسپیٹ کرنی چاہیے اور جو ہمارے ڈومسٹک لیول کے ناشنل چیمپینشپس ہیں وہاں پر ٹیم جانی چاہیے ریگلر ہر سال جانی چاہیے چاہے وہ کسی ایج گروپ کا بھی کمنا ہو تو ہماری ٹیم جانی چاہیے بچوں کو کھیلنے کے لیے موقع ملنا چاہیے آگے جانے کی تو باقی رہی بات انٹرناشنل کی جو انٹرناشنل کی انٹرناشنز آتے ہیں ہمارے بھارت سرکار کو یا ہمارے جو پیرنٹ باوڈی ہے میچور بیس بول فردرشن آف انڈیا جو بھی ان کو انٹرناشنز آتے ہیں انٹرناشنل سے وہاں پر ٹیم ہماری جانی چاہیے کیونکہ ہمارے جو تقریباً تین چار سال سے ہمارا جو میڈل ٹیلی چل رہا ہے انٹرناشنل سطح پہ تو وہ برکرہ رہنا چاہیے تو تب جا کر ہماری جو بیس بول ہے وہ بھارت میں کافی مشہور ہوگا تو ہماری ٹیم رکنی نہیں چاہیے جو بھی انٹرناشنل ٹورنمنٹ ہے جو بھی چاہے وہ خواتین کا ہو یا مردوں کا ہو برحال فیضل صاحب بہت ہم نے کوشش کی احاطہ کرنے کی بہت سے سوالات بھی تھے چونکہ ناظرین کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے برس کافی تعداد میں ہیں تو اس وجہ سے جو پورا احاطہ نہیں کر پائیں گے کوشش ہماری یہی رہے گی کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر ہم آپ کو یام ادو کریں گے اور پھر آپ سے بیس بال کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے آپ ہمارے سٹوڈیوز میں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے آئیے چلتے ہیں عمران گل کے پاس شکریہ حمید صاحب ناظرین کدامبی صدیقات کا نام اس وقت سبی سپورٹس لوز کی نوکے زبان پر ہے سال دوہزار ساترہ کے دوران انہیں چوتھا ٹورنمنٹ جیت لیا ہے سپر سیریز کا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے وہ پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے ایک سال میں چار سپر سیریز ٹورنمنٹ جیتے ایک ٹورنمنٹ جو کہ سنگاپور میں کھیلا گیا اس میں ان کو پروپولی کشپ نے ہرایا جو کہ ان کے ہموطن کھلاڑی ہیں وہاں پر وہ رنر اپ رہے ورنہ ان نے پانچ ٹائٹلز جو ہے اس سال میں حاصل کیے ہوتے سبھی بیڈمنٹن پلئرز جو سابقہ کھلاڑی ہیں ان کے کوچ پلیلا گوپیچن اور ان کے ساتھ ساتھ سبھی سپورٹس لوز کافی واہ واہ جو ہیں کر رہے ہیں کدامی سریکانت کی اس پرپورمنس پر کدامی سریکانت جو ہیں شاگرد ہیں بریٹش اوپن چیمپئن پلیلا گوپیچن کے اور جس طرح ان کے گروہ نے اپنا لوہا منوایا ہے بیڈمنٹن میں اسی طرح یہ شاگرد جو ہے اب ایک راہ پر چل پڑا ہے اور سبھی یہ امید کر رہے ہیں کہ کدامی سریکانت نہ صرف سپر سیریز ٹورنمنٹس میں بلکہ جو دوسرے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں جیسے ورلڈ چیمپئنشپ اور پائن دا اولمپکس ان میں بھی یہ کھلائی جو ہے اچھی پرفورمنس دکھائیں گے حال ہی میں انہوں نے فرنچ اوپن میں کامیابی حاصل کی اور اس سے ایک ہفتہ قبل ڈنمارک میں انہوں نے کامیابی حاصل کی کافی واہ واہ ہوئی کدامی سریکانت کی بھارت کے پاس سٹار شیکلرز کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ اب تیار ہو رہی ہے سائنہ نحوال پیوی سندو پروپلی کشف اور اب کدامی سریکانت جو کہ اپنے کوچ پلیلا گوپی چند سے بلکل لگتا ہے ٹپس حاصل کر رہے ہیں ہائدر آباد کی پلیلا گوپی چند اکایڈمی میں اور یقیناً ان کے میڈلز جو ہے وہ بڑ رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے انکریز ہو رہی ہے اور پرائیم منسٹر نرندر موڈی نے من کی بات میں بھی اس کھلاری کو شاباش دی کہ وہ اپنی جو ہے قاوشیں جاری رکھیں اور ٹوکیو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ویجن کے لیے بھارت کے بیڈمنٹن کھلاریو میں شامل ہو جائے جنہوں نے اولمپکس میں میڈلز حاصل کیے ہیں خاص کر پیوی سندو جنہوں نے گزشتہ سال سرور میڈل حاصل کیا تھا اولمپکس میں اور ان کو بھی آندر پردیش سرکار نے نوازا اسی طرح سے کدامی سریکانت کو بھی آندر پردیش سرکار نے نوازا ہے سپر سیریز میں کامیابی کے لیے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ ٹوکیو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیے یہ ایک مضبوط امیدوار ہوں گے بھارت کے اولمپک میڈل کے لیے اور اس کی پیشنگوئی ان کے کوچ پلیلا گوپیچن نے بھی کی ہے اور خود کدامی سریکانت نے یہ کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب لی چونگ وی اور لن ڈین جیسے کھلاڑیوں کو جو ہے ٹکر دی جائے اور ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج کدام بھی سریکانت کی ناظرین آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ اس میں کیا امپورومنٹس چاہتے ہیں ہمیں ایمیل کے ذریعے ہمارے ایمیل آئی ڈی پہ ضرور ہم تک پہنچائے تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں ہمارا ایمیل آئی ڈی آپ کے ٹیلویجن سکرین پر جو ہے آیا وہ ہے انسٹرگرام ڈاٹ کوم سلیش ڈی ڈی کرشت چینل آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان تھے ان کا شکریہ ادا کریں گے اور ساتھی جو میرے ساتھی رہے امیس اور حمید صاحب آپ سبی کا شکریہ اپنے پروگرام میں ساتھ نبایا ناظرین آپ کا بھی شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ نبایا اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بھارت کی جو خواتین ٹیم ہیں بھارت کی خواتین ٹیم نے جپان کو سمی فائنل میں ہرا دیا چار دو سے اس طرح بھارت کی منز ٹیم نے ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی حاصل کی اور پھر ایشیا کپ جیتا منز ہاکی کا اور اب خواتین کی بھارتی ہاکی ٹیم جو ہے ایشیا کپ ومنز ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے جاپان کو ہرا کے یہ تھی بریکنگ نیوز اس کے ساتھی آج کے کھیل اور کھلاری سے اجازت دیجئے خوش رہیے اور آگے بھی دیکھتے رہیے ہمارا شو کھل اور کھلاری اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی